بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میس ٹویشن ہمارے پاس جو بیسک اکاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ فرسٹ شیئر سے اکاؤنٹنگ کا ایک اپشنل سبجیک کومرس گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے جس میں ہمیں پھر اکاؤنٹنگ کے رولز ریگولیشن اور ان کے ہیٹس ان کی دیٹیل کو پتہ کرنے کے بعد اگر آپ آگے پروسس کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی تو سب سے پہلے اکاؤنٹنگ کی ریگولیشن یہ میرے یہ ویگنٹس کے لئے ہے جنہوں نے بالکل اکاؤنٹنگ سٹارٹ کیا ہوتا ہے تو ان کے لئے بیسک انفرمیشن ہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اکاؤنٹنگ is an art of recording and analyzing, classifying and summarizing in a significant manner and a time of money transaction and even which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof یہ اکاؤنٹنگ کی institute of certified اکاؤنٹنگ نیڈیفیلیشن دی ہوئی ہے accounting simple کیا ہے bookkeeping جیسے آپ کے پاس آپ بزنس کر رہے ہیں اور بزنس میں آپ کے پاس چھوٹا سا بزنس ہے جس میں آپ کی daily basis پر جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ memorize کر سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں کس سے پیسے لینے ہیں کس کو پیسے دینے ہیں یہ چیز جتنے کی آئی تھی یہ چیز جتنے کی بیچی تھی آپ کو یہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے بزنس ایکسپنڈ ہوتا جائے گا آپ کے سیل آپ کی سیل آپ کی پرچیز بڑھتی چلے جائیں گی آپ کے ملازمین بڑھتے چلے جائیں گے پھر ہم کو سیلری دینی ہے پھر آپ کے الگ یوٹیلیٹیز ایکسپنسز ہوتے چلے جائیں گے ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے پھر اس سلسلے میں آپ بکس arrange کرتے ہیں اور ان بکس میں آپ پھر انٹریز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے کی بکس ہوتی ہیں الگ الگ طریقے کی بکس میں الگ الگ میتھڈ سے انٹریز الگ الگ میتھڈ سے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈنگ پوسٹنگ کیا جاتا ہے ان بکس کے اندر جو آپ معاملات کو ریکارڈ کرتے ہیں ان بکس کو arrange کرنے کے پروسس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں accounting accounting is a book keeping تو آپ نے جو بکس کے اندر اپنی information arrange کی ہے تاکہ وقت پڑھنے پر آپ اس سے اپنے remind کر سکیں گے کہ اس وقت میں نے کہوں تھی چیز کس rate کو کب خریدی تھی اور کب بیچی تھی کس سے کتنا ادھار لیا تھا کس کو کتنا ادھار دیا تھا جس ساری information آپ اپنی بکس سے لے سکتے ہیں جس سے ہم سکول میں جب آپ college میں admission لیتے ہیں تو اپنے register کے اندر کام register میں کام لکھتے ہیں تاکہ آپ کو paper کے time پہ وہ آپ کا notes موجود ہوں ان سے مدد سے آپ اپنا solution دیکھ سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے business accounting business dealings آتی ہیں business dealings آپ کے پاس دو طرح ہوتی ہیں سب سے number one cash dealings credit dealings credit dealings on account credit on pay dealings میں کوئی ایسی معلومات نہیں دی ہو جس سے پتہ چلے لند ان ادھار پر ہوا یا cash پر تو معاملہ cash پر ہے یعنی کہ اسی information ہے کہ اس میں decide نہیں کر رہی ہے credit پہ جانا چاہیے مجھے cash پہ جانا چاہیے تو آپ اہمیت cash کو دے دیں گے سب سے پاس paid salaries to employees ملازمین کو تنخواہ کس صورت میں دیں گے تو چیک دے دیں گے یا تو پھر آپ cash دے دیں گے تو ان both case cash dealing کے لائیے sold merchandise on credit on credit mention کرتا ہے کہ credit dealing ہے پھر sold کر رہے ہیں furniture furniture Mr. کامران کو بیچ رہے ہیں اب یہاں آپ نے کسی کو sale کیا ہے اور اس میں اس customer کا یا supplier کا نام آجائے تو پھر آپ اس کو cash dealing پہ ہوں گی business dealing یعنی کہ business میں آپ cash پہ کام کر رہے ہیں یا credit پہ تو یہ transaction کو سمجھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام cash پہ ہے تو ایک account cash بنے گا credit dealing میں دیکھنا پڑھتا ہے کہ میں sale کر رہی ہوں یا purchase کر رہے ہیں اگر آپ sale کر رہے ہیں تو ادھار بنے گا accounts receivable اور اگر آپ purchase کر رہے ہیں تو ادھار بنے گا accounts payable accounts receivable asset ہے اور accounts payable آپ کی liability ہوتی ہے تو یہاں پر یہ آپ کو business dealing کا concept سمجھ آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں آپ head of accounts کو explain کروں گی میرے چینل کو subscribe کریں like کریں اللہ حمی راس کھنیو